بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم کشمیریوں کے ساتھ یومِ یک جہتی منا رہے ہیں ساری قوم منا رہی ہے حکومت منا رہی ہے اوپوزیشن پارٹیاں منا رہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کشمیری عوام کے ساتھ دکھ درد کا اظہار کر رہے ہیں ان کے دکھ درد میں شرکت کا اظہار کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ایسے معاول میں جب کشمیر بدترین ظلم اور ستم کا شکار ہے انیس سو بتیس تینتیس میں پندت جوالہ نیرو نے کہا کہ کشمیر اپنوں اور غیروں کی بے وفائیوں اور ظلم اور ستم کا شکار ہے کئی ہزار سال سے آج بھی تاریخ کا یہ عجیب کرشمہ ہے یا ٹریجڈی ہے کہ وہی پندت جوالہ نیرو جو انیس سو بتیس میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ظلم اور ستم کا رونا رو رہا تھا سب سے زیادہ دھوکہ اور سب سے زیادہ بے وفائی اسی کشمیر کے ثبوت نے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کی اور وہ جو سلسلہ شروع ہوا وہ اب تک جاری ہے کہ آج بھی کشمیری اپنے اور پرائیوں کے پہنچائے ہوئے زخم اور ان کے پہنچائے ہوئے تکلیفوں کو سہرے ہیں آج پوری کی پوری قوم قید ہے ان کو سانس لینے کی بھی آزادی نہیں ہے اپنی کھڑکی سے بھار جھانکنے کی بھی آزادی نہیں ہے اگر کھڑکی سے بھار جھانکتے ہیں تو نیرو جی کی کہ ہندوستان بھارت کے افواج ان کو گولی کا نشانہ بناتی ہے اقوام عالم خاموش ہیں دنیا کے ضمیر پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ستر ہزار سے زیادہ کشمیریوں کی جان چلی گئی پانچ اور چھے لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی اپاہاج یتیم ہو گئی بچے اور بیوائے ہو گئی عورتیں لیکن نہ تو عالمی ضمیر پہ انسانی شعور پہ انسانی اخلاقیات پہ کوئی اثر پڑا اور نہ ہی کشمیریوں کے دکھ درد میں کوئی سامنے آیا آج بھی ہم کشمیریوں کے ساتھ جبکہ وہ چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں اور بدترین قسم کی ویاستی دہشتگردی کا شکار ہیں اور جرب صرف ارک ہے کہ ایک جرم ہے کہ وہ کشمیری اپنے ملک میں اپنی زمین پر اپنی مرضی سے زندہ رہنا چاہتے ہیں ان کا نہ تو دعویٰ کسی ملک کے خلاف ہے نہ کسی حکومت کے خلاف ہے وہ صرف ایک چیز چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں آزادی خود خود مختاری رائے شماری کے ذریعے اب ان سے پوچھیں تو آپ ان سے پوچھیں تو کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن ان بیچاروں کی بدنصیبی کا یہ عالم ہے کہ کوئی بات ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے دنیا کے امن کے پیغمبر اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے سے بام دست و گریبات ہیں لیکن اس ظلم کی اس رات کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی ذرا سی بھی کوشش نہیں کر رہا ایسے ماحول میں جب کشمیری گزشتہ چھ مہینے سے محصور ہیں قیدی ہیں اور ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے تو ایسے ماحول میں پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ یک جہدی کا اظہار اگرچہ کہ یہ سب روایتی باتیں ہیں کہ ہم نے ایک دن دکھ منایا سڑکوں پہ نکلے جلوس نکالے تقریریں کی لیکن سوال یہ ہے کہ گزشتہ بہتر سال سے ہر تلو ہونے والا دن مشکلات میں اضافہ کا دن تھا ہر رات ان کے لیے مسئبت کی رات تھی کوئی کوئی تسلی کوئی امید کوئی کہتے ہیں کوئی امید بھر نہیں لاتی آج کشمیری صرف اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اسی پر شاید انہیں بھروسہ کرنا چاہئے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے کیا کر کر سکتی ہے کیا اس کی کوئی پالیسی بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن کشمیر کے لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تمہارا ہمارا کیا رشتہ تمہارا اور ہمارا کیا رشتہ وہ کہتے ہیں تمہارا اور ہمارا رشتہ لا اللہ اللہ کا رشتہ کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے یا ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں تمہارا اور ہمارا یہ رشتہ ہے یہ رشتے کے کچھ تقاضے اگر ہم سمجھیں تو آج ہمیں آج کشمیری مظلوم ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم اگر آج خموش رہے تو ہم بھی نہیں بچ سکے گے یہ جو ظالم ہے اس کے ظلم کی تلوار تو کہیں بھی پہنچے گی کبھی بھی پہنچے گی کسی تک بھی پہنچے گی جب تک اس ظلم کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھائی جائے گی اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دلانے کی عملی کوشش نہیں کی جائے گی اسی پرات سے آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کشمیریوں پہ پاکستان کے عوام پہ اور پاکستان کے حکومتوں پہ رحم کرے